فقیر نے قبلہ علامہ صاحب جو آیاء قریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ قرآن کا سنتالیس نمبر سورہ ہے اس کی تین نمبر آیت ہے سورت کا نام سورہ محمد ہے اس میں اللہ نے کچھ حکم ارشاد فرمایا ہے دو طرح کا حکم اللہ نے اس میں بیان فرمایا ہے دو طرح کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے دو طرح دی گل اللہ نے بیان فرمائی ہے مولا کی فرمایا فرمایا کافر اووے جڑا باطل دی پیروی کردائے کافر اووے جڑا باطل دے پچھے پچھے چالدائے مولا فر فرمایا آمن اتبا الحق مومن اووے جڑا حق دے پچھے چالدائے بھئی جڑا مومن بیٹھاو میرے نہ رہلے تاکہ میں جلدی نہ الحق پڑا حق پڑنا ہے حق دی محفلے حق حق کو نہیں چاہی دیئے تو اسی تھنڈے ہو کوئی گال نہیں میں جمعہ پڑھا کے بھی عارف والے پڑھ دا ہویا آرے ہاں گلہ اس واسطے بھی کچھ تھوڑا جہا تھکیا ہویا ہے اللہ فرمایا ذالکا بی ان اللذین کافر اتباو الباطلا فمایا کافر اووے اس گالندر شاک نہیں کرنا جڑا باطل دی اتبا کردائے باطل دی پچھے چالدائے باطل دی پیر بھی کردائے تے مولا فیر فوایو ان اللذین آمنت آمنت تباو الحق مرربہم مومن ہندہی ہووے جڑا پچھے بھی حق دے چلے حکم بھی حق دا مننے دیکھے بھی حق نو پیر بھی بھی حق دی کرے اتباہ بھی حق دی کرے حق دے پچھے چلے کافر کدے پچھے چلدائے باطل دے سارے بولو کدے پچھے جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے ہولیبا میں بولو قرآن نل بولو گے ایک ایک حرف دے بدلے دس نیکیانے خطاب شاہ جی نے کرنا ہے میں صرف آزری پیش کر رہا کافر ہووے جڑا باطل دے پچھے چلدائے حضور دا غلام ہووے جڑا حق دے پچھے چلدائے حق دے پچھے چلدائے ان جلدی نہ مرنا رہ لو تاکہ میں جلدی نہ القرآن چوہ حق بڑھنا شروع کر دیا ایک بری دب کے کموہ سبان اللہ اللہ نے سورہ یونس یہ دس نمبر سورہ ہے اس کی بتیش نمبر آیت میں ایک حق کو اللہ نے بیان فرمایا اللہ فرما رہا ہے فضالکم اللہ فضالکم اللہ فضالکم اللہ ربکم الحق فمایا کائنات والو سنو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو تمہیں پال رہا ہے جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے جو ساری کائنات کو سجانے والا ہے جو انبیاء کی جماعت کو بیجنے والا ہے جو محشر میں فیصلہ کرنے والا ہے جو تمہیں رزق دینے والا ہے وہ تمہارا رب ہے اور تمہارا رب حق ہے پہلا حق میں تو اڈی بار گائز پیش کر دیتا ہے یہ سورہ یونس دس نمبر سورہ ہے اس کی بتیس نمبر آیت ہے فرمایا ربکم الحق تمہارا رب حق ہے آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اللہ ارشایت فرمایا سنتالی نمبر سورہ سورہ محمد کی دو نمبر آیت میں نسیل علا محمد وہوال حقو من ربهم نسیل علا محمد وہوال حقو من ربهم نسیل علا محمد وہوال حقو من ربهم نسیل علا محمد نسیل علا محمد نسیل علا محمد تو ہی چھو پیٹے ہو میں ترجمہ نہیں دیکھے جا رہاں گا نسیل علا محمد نہیں میرے میارتے سبحان اللہ نے یہ لیا رہا نُسِّلَ عَلَى مُحَمَّد اللہ ورماتا ہے جو ہم نے محمد پہ نازل کیا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اللہ ورماتا ہے وہ جو ہم نے آمینہ کے لال پہ نازل کیا ہے وہ قرآن حق ہے وہ قرآن ہے اجی نہیں بول رہے وہ قرآن ہے اوالہ شینہ کا دور نہ کے وہ قرآن ہے کنے ہو گئے نہیں اچھی بولو کنے ہو گئے پہلا اللہ حق ہے دوجہ قرآن حق ہے تیسنا حق پڑ رہے ہیں فرمایا یہ قرآن کا نو نمبر سورہ ہے سورہ توبہ میں ارشاد ہوا اللہ حق قرآن حق دین دب کے دین کنے ہو گئے اچھی بولو کنے ہو گئے اگے پڑھنا چھنا جنہیں اگے قرآن چھنا حق پڑھنا اچھی کہوے سبحان اللہ اللہ فرمای بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین نمبر سورہ ہے آل عمران ہے ایٹی سکرم رایہ قریمہ ہے وَشَاهِدُوْ 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 یہ گواہی کے لئے آتا ہے وَشَاهِدُوْ اَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ وَسُنُوْ اللہ نے محمد نو حق بنایا ہے جلدی نے ثبت پڑھی یہ پچھلا ثابت پہلا اللہ نہیں عواز آئی اللہ نہیں عجی آئی اللہ یہ جو حق کہتا ہے اس کے بیش گناہ ماف ہو رہے ہیں جتنی دفعہ کہہ رہا ہے بیس درجے بلان دو رہے ہیں حق قرآن کا لفظ ہے اللہ دین قرآن آمین دلال کنے ہو گئے دب کے بولو کنے ہو گئے نہیں عواز آئی کنے ہو گئے یا اللہ اللہ کی دستا مرید کی آلے آوالا نو ہمائے اینہ نو دست چار حق نے چار حق نے چار حق نے چار حق نے آجا بھی کھنڈے بولن گا چار حق نے چار حق نے یہ قرآن نے بتایا ہے چار حق نے ابو مکر حق عمر حق عثمان حق علی نہیں بولے ابو مکر حق عمر حق عثمان حق علی ابھی بھی نہیں بولے ابو مکر اچھی اچھی ابو مکر عمر عثمان مولا علی جدہ کیدہ ایجادہ دیندہ داب کے کمیں سبان اللہ جڑائے نچا مانو حق مننے ہون پڑو پنجوہ حق ایک دو تین پانج نہیں ایک دو تین چار بھئی ڈریکٹ نہیں پانجوڑا داب کے کم سبان اللہ جدہوں میں پنجوہ دے بولے تے جانا ہے پہلے چار ہوں دے بولو تے صحیح اہی تھے نہیں ہوں دے اکلی دلائن لال میں گل کر رہے ہیں اکلی بیف کفہ نلگال نہیں ڈنگرہ نلگال نہیں جڑے ڈریکٹ پنجوہ ان پانج دینے ڈنگر نہیں جڑے چمن و من کے پنجوہ ان جان دینے ہوئی بھی اکل والے نے اللہ میں قرآن ڈنگرہ وانت نہیں آیا قرآن اکل والوں کے لئے نشانی ہے آفالا یتدبرونل قرآن تم قرآن پہ ظاور کیوں نہیں کرتے قرآن بتاتا ہے پہلا ویحاق دوجہ ویحاق دیجاوی حاق کو چوٹھا بھی حاق جڑے چار کو مانتا ہے پھر اس کو پانچ کی معرفت نصیب ہوتی ہے اس کو پتا چلے گا جس کے دل میں نبی کے صحابہ کا عشق نہیں محبت نہیں اسے پاہیتن کی معرفت نہیں ہو سکتا جب پانچ کی باری آئی تو مصطفیٰ مدان میں گئے جا کے مصطفیٰ نے کہا سنو میں حق ہوں انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے آپ حق ہیں آپ نے فرمایا میرا اللہ حق ہے انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے کہ اللہ حق ہے آپ نے فرمایا عیسیٰ ابناللہ ہے کہا نہیں ہم نہیں مانتے عبداللہ نہیں مانتے ابناللہ مانتے ہیں حضور نے فرمایا ابناللہ نہ کہو عیسیٰ اللہ کا پتر نہیں ہے انہوں نے کہا اگر پتر نہیں ہے تو عیسیٰ کا اببہ کون ہے بغیر اببے کے کیسے ہو گیا نبی صحیح نے جواب دیا اللہ نے آدم کو بنایا آدم کا نہ اببہ ہے نہ امہ ہے اگر بغیر اببہ اور امہ کے آدم کو بنا سکتا ہے وہ اپنے عیسیٰ کو بھی بنا سکتا ہے جب انہوں نے باتوں کو تسلیم نہ کیا تو اللہ نے فرمایا یہ نہیں مانتے مولا نہیں مانتے مولا ان کو اب حق میں نے دکھانے ہیں حق کو لانا ہے مولا میں کیا کروں مولا ان کو بولو میدان میں آجاؤ یہ مناظرے سے نہیں سمجھے تو مبالا کر لیتے ہیں اللہ کے حبیب کو اللہ نے قرآن میں انشاد فرمایا ان کو بول بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کہو تو میں آیت ہاتھ کی پڑھنے والا ہوں اللہ نے محمد جی تسی اپنے پتر لیاو اے نانو کو تسی اپنے پتر لیاو تسی اپنی بیٹی لیاو اے نانو کو تسی اپنی بیٹی لیاو تسی اپنی نفس لیاو اے نانو کو تسی اپنے نفس لیاو میدان چاہو فناج اللہ نبتاللہ علالقادبین جڑا چھوکھا ہوئے گا عذاب آئے گا چھوکھے تھے اللہ دی لانت ہوئے گی محمد گارگائے نے بی بی فاطمہ تو زہرہ نے آواز دیتی اور آواز دے کے فرمایا میری بیٹی زہرہ میرا حسن کی تھے نے میرا حسین کی تھے نے مولا علی کی تھے نے ہماری حسن میں آجاؤ حسین میں آجاؤ علی میں آجاؤ مولا حکم کرو ہماری اللہ حاک کے توڑا نانا حاک کے آج حاک ثابت کرن واسطے سانو توڑی لوڑ پھہ گئی ہے اللہ دی توحید واسطے چلو میرے نان علی بھی چلے سہرہ بھی چلی حسن بھی چلے حسین بھی چلے پانیتن پاک محمد بھی چلے جب یہ چلے اللہ میں انہادہ لہوالکسس الحق انہادہ انہادہ لہوالکسس الحق لہواما جڑے دھرے نے پانج دے پانج ہاک دے ہاک دے پانج ہاک دا لہوالکس لہوالکس سمجھ آرہی کہ نہیں آرہی جڑے سابانو حق مانگنے ملو پانچتان حق پانچتان پاک نہیں بولے پانچتان پاک مولا علی نہیں ہوا دے مولا علی حسن نہیں بولے مولا حسین حسین مولا پاک نبی مؤدب مولا علی میں جڑا حق پڑھنا ہے نا او کمرے بنی ہاشاں میں اور سننی بیٹھے انہیں پتہ نہیں انہوں سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے اینا دیا گلہ کرو سننی ہندہیوں میں جڑا اینا دا نوکر ہندہ ہے او تھے مور اینا دی چلنی ہے کوئی حاجی بیٹھا دے ہاتھ خڑا کرے حاجی حاجی کو بیٹھے نہیں کوئی حاجی جی نہ عمرہ جی نہ کیتا ہوئے عمرہ شریف ایک دو تین چار پانچھے ساتھ جدو اسی عمرہ شریف کرن جانے ہیں جڑا ایک والی سبان اللہ اللہ انہوں عمرہ تے لیا جائے جدو عمرہ کرن جانے ہیں نا عمرہ کرن جانے ہیں تے او تھے شورتہ کھلوتا ہوں دا او نا دا ساڑا نہیں او نا دا جدو اندر وڑن لگتے ہیں نا وہ ہاتھ دے روک کے آن دا اپنا وہاں بھائی کوئی انہوں انہوں نے کہا کہ وہاں ہی دا ہے وہ انہوں نے پھول دا ہے لالا نظر نہیں آ رہا ہے ہاں نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے او دیتے لگی ہوں دی ایک مور نہیں سمجھ آ رہی نہیں آ رہی اور انہوں نے کسے نے پوچھیا کہ بڑا کچھ لبے ہے کی لب دس ہے تصویر بھی یہ دی ہے بندہ پاکستانی ہیں سارا کچھ ٹھیک ہے انہوں نے کہا پاہ جنہا کچھ ٹھیک ہے ایک بندہ ساڑا تو آڑے علاقے چھوندھائے ساڑا بندہ تو آڑے علاقے چھوندھائے ساڑا بندہ تو آڑے علاقے چھوندھائے اس مور لانی ہوں دیئے کہ ٹھیک ہے انہوں جان دے آجے فیرس ہی جان دینے آ اگر تو انہوں آجے بھی سمجھنے آئے ملائکہ ہونگے جنت جل جانواز تے جو پسی اپنا پاسپورٹ وہاں گے تو اٹھین نمازہ میں چیک روزے میں چیک ہارش ہے چیک ہوگی پھر دی اوہ فریشتے ایک مور نہ بنگے مور ایک مور نہ بنگے مور ایک مور نہ بنگے کہ تیرے جنت تے پاسپورٹ تے اور مور ہے کے نہیں ہے فریشتے انا بچیا اے مور کی دیئے ہونا کیا ساڑھا ایک بندہ نا اے جنبیاں ہی جو ایک جنبیاں دا سردار ہے اور توڑے ویچ ہے جنہاں دا نام مولا لیے جیدی پرچیتے علی دی مور نہ ہوئے گی وہ دا بیدہ کینسلے وہ دا بیدہ وہ نا اگنہاں انہوں در کرو ڈی فالٹ رایا ہے بولو تے سہی تے جیدی پرچیتے مولا دی مور ایک مور نہ کرنا جان دیو جنت بولو تے سہی جڑا علی نو جنہاں مردہ آچوکے انہوں چی شبان اللہ مولا دی مور ایک مور ایک مور نہ کرنا جان دیو جنت بولو تے سہی جڑا علی نو جنہاں مردہ آچوکے انہوں چی شبان اللہ یہ لازمی عمر ہے سرائے تکبیر اللہ حفظ سرائے سالت جان سلطہ سرائے حیدری اللہ محمد چار یار حاجی 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 پتبرید حفظی یا فرید محمد چار یار حاجی حاجی پتبرید حفظی یا فرید